آج ہم آپ کو ایک ایسے قبیلے کے بارے میں بتاتے ہیں جو اپنے مردوں کو ہر سال نکال کر ان کی یاد تازہ کرتے ہیں مماسہ نامی قبیلے کے لوگ ستمبر کے ابتدائی ہفتے میں مردوں کو قبرستانوں سے نکال کر دوبارہ گھر میں لاتے ہیں یہ لوگ مقامی رسم و رواج کے مطابق لاشوں کو ہنود کر کے دفن کرتے ہیں اس لیے ان کی ممیہ طویر عرصے میں بھی خراب نہیں ہوتی تہوار کے دوران مردوں کو غسل دے کر انہیں نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں ان کو پھر نئے سرے سے مسالہ لگا کر مقصود مقام پر رکھ دیا جاتا ہے اس قبیلے کا تعلق انڈونیشیا کے صوبے جنوبی سلاویسی سے ہے مردوں کو قبرستان سے گھر لانے کی یہ تقریبات بطور جشن منائی جاتی ہیں اس رسم کو مقامی زبان میں مائنین کہا جاتا ہے ویسے تو مذکورہ قبیلے کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے اور وہ اپنے مردوں کو عیسائی مذہب کے رسم و رواج کے مطابق تجہیز و تدفین کرتے ہیں تاہم ان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہتا ہے اس لیے سال بعد مردے کو اس مقام کی زیارت کرانا ضروری ہے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہو ان کے عقیدے کے مطابق اگر مردے کو ہر سال مقام وفات کی زیارت نہ کروائی جائے تو وہ شدید تکلیف میں رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس قبیلہ کے لوگ دور دراز سفر کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر دور کسی علاقے میں ان کی موت واقع ہو تو اہل خانہ کے لیے ہر سال مردے کی ممی کو اس جگہ لے جانا دشوار ہوتا ہے اس لیے یہ لوگ اپنے علاقے میں ہی رہتے ہیں خصوصاً بھڑاپے کی عمر میں سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق معینین کی رسم اس علاقے میں زمانہ قدیم سے جاری ہے ان کا اعلان مقامی مذہبی پیشواؤں کی جانب سے ہوتا ہے مردوں کے اہل خانہ پہلے سے اپنے پیاروں کی لاشوں کو قبروں سے نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں ماں باپ کی لاشوں کا دیدار کرنے کے لیے ان کے بیٹے بیٹیاں دور دراز سے گاؤں آتے ہیں مردے کے اہل خانہ اس کے لیے نئے قپڑے لے کر قبرستان پہن جاتے ہیں قبروں کو اکھیڑنے کی وحشتناک مناظر بچے بھی دیکھتے ہیں بچوں کو میت کے تابوت کے سرانے بٹھایا جاتا ہے تراجہ کے بشندے ایک خاص طریقے سے ہنوت لگا کر اپنے مردوں کو محفوظ بناتے ہیں اس کے بعد ایک مسالہ لگے کپڑے میں میت کو لپیٹا جاتا ہے اس کپڑے کے اندر ایک مقامی درخت کے پتے بھی رکھے جاتے ہیں جبکہ تابوت بھی ایک خاص لکڑی سے بنایا جاتا ہے ہر مرتبہ نئے تابوت میں میت کی تدفین کی جاتی ہے اس علاقے میں مردوں کی قبروں میں تدفین کے ساتھ انہیں علاقے کے ایک متبرک پہاڑ میں بنے گارنما قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے میتوں کو سیدھا کھڑا رکھنے کے لیے مردے کے دونوں ہاتھوں کو ایک لکڑی پر اس طریقے سے رکھا جاتا ہے جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں مائنین تہوار کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے اس دن تمام مردے قبروں سے نکالے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے بالوں کو سوارا جاتا ہے بہت سے لوگ بیوٹی پالر والوں کو بلا کر اپنے مردہ عزیزوں کو سوارتے ہیں میت کو دوبارہ تدفین کے لیے تیار کرنے سے پہلے ہنوت کے لیے لگایا جانے والا پرانا مسالہ ہٹا کر دوبارہ نیا مسالہ لگایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو دوبارہ تدفین کے وقت ان کے لیے نئے کھلونے بھی تابوت میں رکھ دیے جاتے ہیں مائنین کی یہ رسم اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فوت شدہ جوڑوں کی لاشوں کو کبروں سے نکالنے کے بعد انہیں نئے کپڑے پہنا کر دنوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے اس طوران اہل خانہ عزیز و اقارب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنواتے ہیں جبکہ بعض صاحب سروت افراد مردوں کو چلا کر دکھانے کے لیے بھاری معافظہ ادا کر کے بازیگروں کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں تو راجہ دنیا کا وہ واحد علاقہ ہے جہاں ہر سال کئی برس پرانی لاشوں کو لوگ پیروں پر چلتا دیکھتے ہیں تو راجہ ایک پہاڑی علاقہ ہے کچھ برس پہلے تک یہاں بسنے والے ماماسا قبیلے کی ایک عجیب رسم کے بارے میں دنیا کو کچھ معلوم نہیں تھا تاہم اب مردے نکالنے کی رسم شروع ہوتے ہی مختلف ممالک کے سیاہ یہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق بخشی اور ہم ان تمام رسومات سے اللہ تبارک وطالعہ کے فضل سے بجے ہوئے ہیں اور محفوظ ہیں